ہوسٹل کے اندر سے آتی رہتی ہے وہ ڈرکس کے حوالے سے آتی ہیں وہ کافی ایسے معاملات ہیں جو شاید میں ججے کراؤں آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے بھی خدا وہ سارا ہوسٹل بیسٹ ہے جتنی بھی وہاں پہ ہوتین آتی ہیں ہوسٹل میں آ کر رہتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے اس چیز کو کیسے بچائے ہوئے کیسے مینٹین کیا ہوئے آپ کسی مدارے سے فارغ رہی ہیں قردو کی کتابیں پڑھ کے آپ دین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی فاسق قسم کا انسان تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو عورت کی آواز کا تو پڑھتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی آواز تو مرد اور عورتیں تمام سنتے ہیں بغیر تحقیق کے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسق ہے تو ازان ایک وجہ بھی ہو رہی ہے ڈیڑھ وجہ بھی ہو رہی ہے زہر کی دو وجہ بھی ہو رہی ہے کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا جاتا اب لوگوں کو ظاہر ہے ہر شخص کو یا ہر گروہ کو یہ تھوڑا سا اعتراض تو ہوگا کہ بھئی ان کا مسئلہ کیا ہے جس بیٹی کو ساری زندگی چھپایا ہوتا گھر کے اندر اسے ہم سپوٹ لائٹ کے اندر دولہ دلہن اندر آتے ہیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے علم حدیث پر پی ایش ڈی اور وہ بھی نون مسلم کنٹری سے اور نون مسلم سکولر سے یہ کیسے پوسیبل ہے ہر مسئلہ کا اپنا اپنا ایک توجیہ ہے احمد رزا کا امید ہے آپ سب حریہ سے ہوں گے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس سپیشل پاڈکاسٹ کے اندر بہت شکریہ آپ اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں سسکرائب کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے ناظرین ایک فیکٹ ہے کہ نوجوان نسل کی تربیت در حقیقت معاشرے کی تربیت ہے اور اس حوالے سے کافی سارے اداروں نے اور کچھ لوگوں نے یہ بھیڑا اٹھایا کہ وہ نوجوان نسل کی تربیت کریں گے لیکن اس کے اندر جو کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے بچے دن با دن دور ہوتے جا رہے ہیں الہدا انسٹوٹیشن ایک ایسا انسٹوٹیشن ہے جہاں پہ مجھے پرسنلی اور بھی ہیں لیکن یہ ون اف تا لیڈنگ انسٹوٹیشنز ہے جہاں پہ دین کی تعلیم بھی دی جاری ہے دنیا کی تعلیم بھی وہاں پہ موجود ہے دنیاوی بھی اور دینی تعلیم بھی وہاں پہ دی جاری ہے پڑھائی جاری ہے لیکن میری اور پبلک کی کافی ساری ریزرویشنز بھی ہیں کافی ساری کونسپریسز بھی ہیں کافی ساری پریسپشنز بھی ہیں الہدا کو لے کے ان کو آج ہم کلیر کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور نوجوانوں کی جو تربیت ہے ان کی جو کونسلنگ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اس پاڈکاسٹ کے اندر الہدا کے فاؤنڈر ہیں صحیح ہو ہیں جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کا آپ تشریف لائے اللہ تعالی آپ کو جزا دے جیسا میں نے اپنے انٹرو میں بولا کہ نوجوان نسل کی تربیت تو دینی حوالے سے نوجوان نسل کی تربیت ہم سر کیسے کر سکتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا پلیز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں بلایا اور اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل آپ خود جانتے ہیں کہ اس کو کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کا رخ کس طرف جا رہا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ہے جس کا نظریہ ہے اور ایک نظریہ کی بنیاد تو یہ پاکستان وجود میں آیا اور نظریہ پاکستان سے آج ہماری نوجوان نسل بالکل دور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نظریہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات بھی تھی یعنی اسلام کی بات بھی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو اور کم از کم وہ دین سے جڑے رہے ہیں مگر ہمارا طریقہ کار شروع سے کچھ ایسا بن گیا کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی مستقبل کی فکر نہیں کی اور جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوانوں کی کیا تقریبا ہم سب کی جو رخ ہے ہمارا وہ دین کی طرف نہیں ہے وہ اسلامی تعلیم کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ رخ مڑ گیا ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں یعنی غیر سنجید کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نوجوان نسل کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی ان کے لیے رول مارڈل بنانے کے لیے بزرگوں کو نوجوانوں کو خواتین کو مردوں کو سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم دین کی طرف پڑھیں اور الودا انٹرنیشنل جہانا اس کو ہم نے اسی وجہ سے یہی سوچ کے قائم کیا تھا کہ اپنے ہی نوجوانوں کو چاہے وہ بچیوں یا بچے ہوں ہم کم از کم ان کو اس دین سے اور اس کی تعلیم سے آگاہ کر کے ان کے رخ کو ذرہ درست کر سکیں تاکہ وہ پاکستان سے اور نظریہ پاکستان سے محبت کریں بلکہ ڈوکسا اب آگے چل کے تھوڑے سے سخت سوال بھی ہیں میں نے جو ریسرچ کیے بیٹھ کے تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکنس کروں گا لیکن مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی جو گلاسکو یونیورسٹی کا سفر ہے وہ کیسا سفر تھا اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا پلیز الحمدللہ گلاسکو یونیورسٹی میں ہم پی ایسٹی کے لیے ہم دونوں گئے بھی اور ہمارا تو ارادہ یہی تھا کہ ہم وہاں جا کے پی ایسٹی کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ریسرچ میتھرڈالوجی ہے یا جدید طریقے تحقیق ہے ذرہ اس کو جان سکیں تو جب وہاں گئے تو واقعی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا اور ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے سامنے کتابیں کھولی ہوں حدیث کی کتابیں کیونکہ ایسے معاملے میں تو وہ تو کہا کرتے تھے ہمارا جو سپروائزر تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں صرف آپ کے تھیسس کو اور اس کے ترتیب کو دیکھوں گا اور اگر کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں اور جب تک مطمئن نہیں ہوں گا میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا تو یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ اپنائی اور ہم بھی اسی اصول کے تحت چلتے رہے اور اپنی تحقیق کی لیکن ٹاکس آب کتنا عجیب لگتا ہے علم حدیث پر پی ایش ڈی اور وہ بھی نون مسلم کنٹری سے اور نون مسلم سکولرز سے یہ کیسے پوسیبل ہے اصل میں اس وقت ہم نے ٹرائی تو یہ بہت کیا کہ ہمیں کسی طرح ایسی مسلم ممالک کی جو انیورسٹیاں ہیں ان میں داخلہ مل جائے یا کوئی سپر وین مل جائے مگر وقت بہت تھوڑا تھا اور وہاں پر یہ چیز اویلیبل نہیں تھی تو ہم نے پھر یہی رکھ کیا کہ چرے ادھر جاتے ہیں کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت سے علماء ہمارے بزرگ وہ جا چکے اور وہاں انہوں نے پی ایس ڈی کی ہے تو اصل بات تو یہ تھی کہ الحمدللہ ہم دین کی تعلیم سے کچھ نہ کچھ واقف تھے اور ہم خرے کھوٹے کو بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ویسٹ میں یا ایسی انیورسٹریوں میں جو کچھ ہوا ہے اور کہ ہمیں ہرہ ہوشیار آنا پڑے گا اور ہمیں خود اپنے تھیسز کو ذرا زیادہ بہتر انداز سے پیش کرنا ہوگا تو الحمدللہ ہم نے لکھا تھیسز موجود ہے بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ یعنی ایسی کتاب ہے وہ جس کو اگر پرنٹ کیا جائے تو شاید بہت سے لوگوں کو علم حدیث کی تاریخ کا علم ہو تو وہاں پہ لوگوں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ حدیث پڑھے ہیں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ حدیث کے اندر پی ایس ڈی کر رہے ہیں لوگ ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر پی ایس ڈی کرتے ہیں لیکن آپ کا وہ اس طرف آپ دین کی طرف کیسے تھوڑا سا یہ بھی بتاتے ہیں دیکھیں یہ اسیانہ پہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں ہمارے ہاں آ کے نہ صرف ریسرچ کرتے ہیں بلکہ بہت سے اور کاموں میں انوال ہو جاتے ہیں تو اگر وہ آ کے ہمارے ہمارے حالات کے بارے میں حتیٰ کہ زبانوں کے بارے میں اور کلچر کے بارے میں اور پھر دین کی جو اس وقت حالت ہے اس کے بارے میں آ کے سٹڈی کرتے ہیں اور تھیسز لکھتے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی وہاں جائیں اور وہاں جا کے ذرا پڑھیں اور ان کو جانیں تو ہم نے بغیر کسی تاثر کے یہ سب کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ کوئی ایسی بات محسوس ہی نہیں کی کیونکہ ہمارا جو پروفیسر تھے وہ کوئی ایسے متاثر نہیں تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری عزت کی بیسیت ایک مسلمان کہ انہوں نے ہمیں پہچانا اور الحمدللہ جب کبھی ہم دونوں گئے ہیں میری ڈاڑی پر اور میری اہلیہ کے بھرکے پر پردے پر کبھی انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور نہیں یہ کہا کہ بھئی تم اتنی سخت کیوں ہو اور کبھی بھی جب بھی ہم اس سے میٹنگ کرتے تھے تو الحمدللہ وہ صاحب کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ بھئی آپ یہاں بیٹھی ہیں اور دوسرے بھی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ پردہ کی بیٹھی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کبھی بھی نہیں بلکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جتنی عزت اور اعترام اس کے دل میں پروفیسر صاحب کے دل میں تھی ہمارے بارے میں اور دین کے بارے میں میں نے کہیں اور نہیں ریکھی ماشاءاللہ اچھا ڈاکس صاحب آپ کے بارے میں کچھ حلقے یہ کہتے ہیں بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کسی مدارے سے فارغ نہیں ہیں اور آپ نے دین کی دین کا علم حاصل نہیں کیا اور دو کی کتابیں پڑھ کے آپ دین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور آپ نے آپ کسی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئی ہیں یا نہیں دیکھیں قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو جب کوئی فاسق قسم کا انسان تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو بغیر تحقیق کے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسق ہے قرآن مجید کی زبان میں تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں درس نظامی میں نے پڑھا ہے میرے والد محترم خود آلم دین تھے شیخ الحدیث تھے اور پھر دادا محترم بھی بہت وقت کے اپنے بڑے مفتی تھے اور فتوہ دیا کرتے تھے ان کے وہ شاگر تھے میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ رہے کے اور ان کا فتاوہ نظیریہ جو ہے اس فتاوہ میں ہمارے دادا محترم کے بہت سے فتوہ بھی درج ہیں پھر ہمارے والد دادا کے جو دادا تھے دادا کے دادا وہ سید نظیر سید شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو دہلی کے تھے شاہ ولیاللہ رحمت اللہ علیہ کے سابزادے ان سے انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے تو اس طرح میری تو اجازہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ تو الحمدللہ بڑی کلوز ہے شاہ ولیاللہ محدث تیلی رحمت اللہ علیہ کے تو ادھر تو یہ ہے الحمدللہ میں نے پھر یونیورسٹی میں پڑھایا اور یونیورسٹی میں بھی میں نے فقہ کو حدیث کو گرامر کو صرف و نحب کو اور اس کے علاوہ کمپیرٹیو ریلیجن اور جدید جو سوالات ہیں دین کے یا جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پر بھی بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ پڑھایا تو اللہ کا شکر ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے آج بھی اللہ کا شکر ہے میں یعنی کہہ سکتا ہوں کہ عربی کی کتابیں ہی میرا اس وقت بہت بڑا لٹریچر ہے جس کو میں پڑھتا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس بہت سی بڑی لائبریری بھی ہے اور جس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کتابیں عربی میں ہیں ماشاء اللہ میں ان کو پڑھتا ہوں اور پھر دوسری بات یہ کہ اہلیہ جو ہماری ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ ہیں ان کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور درس قرآن دیا کرتے تھے جماعت اسلامی جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مجلس شورا تھی اس کے بڑے عرصہ رکن رہے شورا کے اور پھر اس کے بعد یعنی سرگودہ لیوین کے اور سرگودہ شہر کے امیر جماعت بھی رہے اور اس دوران وہ درس قرآن دیا کرتے تھے تو اپنی بچی کو انہوں نے جس طرح پڑھایا اور پڑھانے کے بعد پھر الحمدللہ ہماری شادی ہوئی شادی کے بعد یعنی ہم نے کتابیں پڑھی بڑے بڑے شیوق سے پڑھ لیں شادی کے بعد ہی پڑھتے رہے اور پی ایش ڈی بھی آپ نے گال پر شادی کے بعد ہی کیا ہاں تو وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے استاد تھے یعنی حلب کے سیلیان جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد سعید البادنج کی رحمت اللہ علیہ فوت ہو چکے ہیں ان سے ہم نے بے شمار کتابیں پڑھی علم الحدیث کی اور اسی طرح حدیث کی بہت کتابیں پڑھی پھر اس کے بعد ہم جب سفر پہ نکلے تو ہم شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو ملے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سے ہم نے گفتگو کی جو سوالات تھے وہ کیے اور اللہ کا شکر ہے وہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس خوشی میں ہمیں اجازہ دے دی کہ تم لوگ اس قابل ہو کہ پاکستان جا کر لوگوں کو دین سکھاؤ اور دین میں خاص طور پر حدیث رسول اور سنت رسول کو ضرور لوگوں سے واقف کراؤ تو الحمدللہ ہم نے وہ کام بھی کیا اور اس کے علاوہ یعنی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے تو یعنی یہ ڈاکٹر صاحبہ سے بہت سے کوئی سوالات بھی کیا یعنی یہ جیسے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو انہوں نے سوالات بھی کیا اور اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہے کہ جب وہ جواب دیتی تو وہ یہ دعا دیا کرتے تھے کہ فتح اللہ علیک یعنی اللہ آپ کو دین کی زیادہ سمجھ اتا کرے یعنی جس طرح دین کی باریکیاں ہیں وہ سمجھتی ہیں اس پہ دعا دیا کرتے تھے تو الحمدللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج بھی ہم یہ کتابیں ایسی پڑھاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو اور خاص طور پر ڈاکٹس ہے وقت ایسی کتابیں پڑھاتی ہیں جسے میربی کی نصوص ہیں ٹیکسٹ ہیں مگر بغیر کسی اعراب کے زبرزیر پیش نہیں ہے بغیر اعراب کے وہ پڑھا بھی دیتی ہے مانو مفہوم بھی سمجھا دیتی ہیں اور بہترین طریقے سے سمجھاتی ہیں جس کی نصوص ہے اس وقت فقہ القلوب ہے جو دلوں کی یعنی مختلف جو مختلف دل ہوتے ہیں انسانوں کے اس کی پہچان اور اس کی فقہ کے بارے میں بڑی خوبصورت کتاب ہے چار واریم میں ہے اور ان کے آتھر جو ہیں ڈاکٹر تویجری حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں ان سے صرف غائبانہ ایک تعرف ہوا اور غائبانہ گفتگو ہوئی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی اور انہیں بتایا تو بہت خوش ہوئے کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھا رہے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور کبھی سعودی عرب تشریف لانا ہو تو میں ضرور آپ سے ملوں گا تو ابھی تک ہم مل نہیں سکیں ان کو جب بھی کبھی جاتے ہیں وہ حالباً اپنے اس انعظم یاد ریاض سے آگے کر کے کوئی جو ان کا شہر ہے وہاں وہ رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور ہم اللہ کا احسان ہے کہ بڑے بڑے علماء سے ہم نے اجازت سرٹیفیکیٹ لیا ہے میرے والد محترم ان سے میں نے اجازت سرٹیفیکیٹ لیا ہے اور مولانا عبدالغفار حسن ان سے اجازت سرٹیفیکیٹ لیا ہے اور اس طرح اہلیہ نے بھی ان سے اجازت سرٹیفیکیٹ لیا ہے دونوں سے تو اس میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ دانا خاصتہ ہم اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو سیدھے سادے یعنی لوگ ہیں قرآن مجید کا ترجمہ ہلکی پھلکی تفسیر لوگوں کے فہم کے مطابق ان سے ذرہ بات کرنا اور حدیث رسول اس کو پڑھانا اختلافی باتوں سے ہماری حد تل امکان ہم ان کو نظر انداز کرتے اور اس میں نہیں پڑھتے کیونکہ لوگوں کو سیدھے سیدھے سادہ دین چاہیے ان کو دین کی وہ بارکیاں جو علماء کا شعار ہے وہ نہیں چاہیے یہ علماء کے درمیان ہی دین کی بارکیاں ہونی چاہیے نہ کہ یہ عام پبلک میں اس کو کیا جائے عورت کی آواز کا تو پڑھتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کی آواز تو مرد اور عورتیں تمام سنتے ہیں ریڈیو پہ بھی وہ آتی ہے اس کے لئے عورت کی آواز نہیں پڑھتا ہے عورت کی آواز کا پردہ ایسے مسئلہ نہیں ہے عورت ساری کے ساری پردہ ہے بلکل بلکل تو اس لئے صرف آواز پہ مچ جائے میں سپیسیفکلی ڈاکٹر صاحبہ کی بات کروں ہستازہ کی کہ وہ ان کی آواز جو ہے وہ یوٹیوب پہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی وہ نظر آتی ہیں بلکل بلکل کوئی حرج نہیں ہم اس کو کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں دیکھیں عورت کی آواز کا پردہ پوری عورت پوری کی پوری پردہ ہے عورت کا لفظ ہے نا عربی زبان کا اس کا مطلبی پردہ ہے تو عورت سر سے لے کر پاؤں تک پردے کی چیز ہے جی اور پھر یہ پردہ جو ہے یہ اگر دین کے معاملے میں پریکٹیکلی جب عورت اپناتی ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ آواز پر بھی ذرا غور کرے آواز وہ پردے والی ہے جس میں لوچو جس میں دوسرے کے ساتھ ذرا نخروں سے بات کی جائے یہ غلط دیز ہے قرآن مجید میں اس سے معنی کیا گیا فَلَا تَغْضَعْنَا بِالْقَوْضِ کہ اپنی بات کو لوچدار مت بناو لیکن اس سے معنی نہیں کیا کہ کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آئے یا کوئی آ کے تم سے پوچھے تو تم اپنی آواز کو بالکل متنی اکالو نہیں جواب دو اس کو قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہوں یا سیدہ ام سلمہ ہوں ہم تابعین اکرام کے جو حالات پڑھتے ہیں وہ تابعین ان کی اولاد نہیں تھے لیکن انہوں نے بچپن بھی ان کے ہاں گزارا جوان ہوئے ان سے سیکھتے رہے سیکھتے رہے انہی کے علم کو انہوں نے آگے پہنچا ہے اور ام المومنین امہات المومنین یہ پڑھتی تھی یعنی اس طرح سناتی تھی تو دوسرے سنتے تھے نا کوئی لکھے تو نہیں دیا کرتی تھی پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں بڑے بڑے فقہاں گزرے ہیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کی جو اساتذہ تھی وہ خواتین تھی ان سے انہوں نے اجازت سرٹیفیکیٹ لی ہوا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ہوں وہ تو بڑے فقر سے ایک شیخہ تھی کریمہ المروزیہ تو وہ مجاورہ بے مکہ تل مکرمہ یعنی مکہ مکرمہ مجاور تھی ہو یعنی حرم پاک میں بیٹھتی تھی ان کے پاس بڑے بڑے علماء پہنچتے تھے حدیث پڑھتے تھے صحیح بخاری تک پڑھتے تھے وہ ان کو اجازت سرٹیفیکیٹ دیتی تھی تو بھئی عورت جہاں کہیں اس کی آواز کی ضرورت ہے وہ تین کی آواز ہے اگر اسے پوچھا جائے تو اور باقی گانے بانے ناچنا تھی رکھنا اس پہ تو ہمارا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اور اس دروس کو اگر کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد ادھر ادھر بھیجتا ہے تو اس میں کیا ہے یہ آپ نے آج کلیر کیا میرے میند میں یہی تھا کہ عورت کی جو ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک پریسپشن بن کیوئی ہے کہ عورت کی آواز نہ اس کا بھی پڑتا ہے لیکن یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور کیا لیکن اس پہ ایک اور سوال تھوڑا سا ٹاپک سی اٹھ کے ہے کہ جس عورت کو جس بیٹی کو ساری زندگی چھپایا ہوتا ہے گھر کے اندر شادی بیعہ پہ اسے ہم سپوٹ لائٹ کے اندر دولہ دولہن اندر آتے ہیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے بلکل ایکسپوز کر دیتے ہیں اور ایسی نوزب آپ یقین کریں ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کو پردہ کروا کے رکھا ہے ساری زندگی اور لڑکو والا کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کو اپنی بیٹی کو اس طرح ننگے موں اندر لانا پڑا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ جو آج کل معاملہ شروع ہو گیا اور دن پہ دن یہ خرابی کی طرح جارہا ہے دن پہ دن رسمیں بھرتی جارہی ہیں یہ رسمیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ معاملہ کیسے ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز اس کے خلاف اٹھتی ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں خدا کا خوف دلاتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں ما شاء اللہ کتنی خواتین کتنی بچیوں نے شادی کے موقع پر اس فرم ہو کے پردے پہ عمل کیا ہے اس پہ سرینڈ لے لیا اور سرینڈ لے لیا اور دوسری بات یہ اگر کسی نے زور دیا ہے اپنا سرینڈ لیا ہے تو بچی نے کہا جناب آپ کوئی اور گھر دیکھ لیجئے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے اور اسی کا یہ اثر ہے کہ الحمدللہ معاشرے میں خواتین جانا کے باپردہ جہاں کئی بھی نظر آتی ہیں کہ آج قرآن مجید کی تعلیم سے اور دین کی تعلیم کا ایک اثر ہے جو کہ اللہ کا شکر ہے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں کوئی چیز پر سرچ کرتا آپ کا اور آپ کی وائف ڈوکٹر فیتھ ہاشمی صاحبہ کا آپ کا جو مسلک ہے وہ مختلف ہے تو اس حوالے سے آپ کی کبھی آپس میں کوئی نوک جھوک ہوئی ہے یا کوئی بھیس ہوئی ہو دیکھئے میں نے جب شادی کی تو میرا مسلک والدین والا تھا والدین والا تھا اور جو اہلیہ نے شادی کی تو ان کا مسلک بھی والدین والا تھا اللہ تعالی نے ہمیں جب ایک اٹھا کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ دین کا کام کرنا ہے کیا کریں تو سب سے پہلے بات یہی نظر آئی کہ اگر کسی مسلک کا نام لیتے ہیں تو دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا مرشاہ کیونکہ دین مسلک پسند نہیں کرتا دین یہ نہیں چاہتا کہ ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور اپنے خیالات کو لے کے اس کو بانٹیں دین یہ چاہتا ہے کہ اپنی اقل اپنی خیالات کو ہمیں قرآن و سنت کے تابع کر دیں تو اس کو سوچ کے ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دی اور قربانی ہی دی کہ مسلک کا نام لیے بغیر صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات کی جائے اور اس میں جتنی بھی شخصیات ہیں چاہے چاروں امہ ہیں امہ اکرام جو امام حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی جو بھی ایسی چیز یا ایسی فق جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اس کو بیان کیا جائے اور ان کو عالم سمجھتے ہوئے مشتہد سمجھتے ہوئے اس حدیث کو بھی پیشے نظر رکھ کے کام کیا جائے کہ مشتہد جانا اس سے خطا بھی ہوتی ہے اور بہت سے اجتہاد میں وہ کامیابی ہوتا ہے تو جو اجتہادی مسائل ہیں ہم تو ان میں ابھی پڑے نہیں یہ تو وہ فقی مسائل ہیں جو درج ہو چکے ہیں حدیث کی کتابوں میں بھی کیا اللہ کے رسول سلم فقی مسائل بیان نہیں کرتے تھے قرآن مجید نے بھی فقی مسائل بیان کیا ہے قرآن مجید میں فق فد دین کی تعبیر کی ہے فق فل مذہب کی تعبیر تو کی نہیں تو ہم نے سوچا کہ فق فد دین کو ہم ذرا لے کے چلے اور دین کا جو فہم ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے وہ لوگوں کو بتائیں تو اس میں اب لوگوں کو ظاہر ہے ہر شخص کو یا ہر گروہ کو یہ تھوڑا سا اعتراض تو ہوگا کہ بھئی ان کا مسلک کیا ہے بلکل اسی ہے مسلک ہمارا کتاب و سنت کا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی جو کتاب و سنت میں تو پھر ہم یہی کچھ کرتے ہیں کہ یہ چاروں امہوں ان کے میجارٹی جس طرف ہوتی ہے نہ کہ ایک ان کی میجارٹی جس مسئلے کی تائید کر رہی ہوتی ہے ہم اس کو سر آنکھوں میں رکھتے ہیں بس جمہوریت بھی اسی چیز کا نام ہے لیکن ڈاکٹس اب لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے یہ بھی ایک پریسپشنز کافی ساری بنی ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنا مسلک نہیں بتاتا نا اس کا مطلب ہے وہ اپنا مسلک بنا رہا ہے اپنا کوئی نیا فرقہ آگے لے کر آ رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اب کئی لوگوں کے ذہن میں شاید یہ میں اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہو گئی شاید اپنا فرقہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر آپ نے الخدا کا ایک ایمپائر کڑا کیا شہر شہر کے اندر کٹ رہے ہیں دیکھئے مسلک یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر ایمپوز کریں ایمپوز کریں ہم نے کوشش ایمپوز نہیں کی ہم جو بات کرتے ہیں قرآن مجید کی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اس کے علاوہ تو ہماری کوئی چیز ہی نہیں ہے باقی یہ کہنا کہ جناب کسی نہ کسی مسلک کو آپ فالو کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوی بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ بھئی دیکھو مسلمانوں نے جب نبی علیہ السلام تو تصحیم کا کلمہ پڑھا تو اس وقت موجود دیگر مذاہب کے لوگ مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یعودی کہتے تھے کہ یا تو یعودی بن جاؤ تحت دو تم ہدایت پال ہوگے اور کرسچن کہا کرتے تھے مسلمانوں کو کرسچن بن جاؤ تحت دو ہدایت پال ہوگے گویا کہ ان کے نزدیک بھی یہی بات تھی کہ جب تک آپ کسی نہ کسی فرقے میں شامل نہیں ہوں گے آپ ہدایتی آفتہ نہیں ہو سکتے تو اللہ نے جواب دیا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین اللہ کے رسول ان کو جواب دیجئے میں کسی کو فالو نہیں کروں گا میں صرف و صرف ملت ابراہیمی کا فالوار ہوں اور وہ حنیف تھے حنیف کا مطلب تمام فرقوں سے تمام غلط خیالات سے تمام عقلی باتوں سے وہ ایک طرف تھے جب اللہ نے ان کو کہا فرمایا کہ ابراہیم اسلام لائیے مسلم بن جائیے سمیٹ کیجئے اپنا آپ کو قال اسلمت لرب العالمین تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں رب العالمین کے لئے اپنا آپ کو جھکا چکا سمیٹ کر چکا اسلام کی بات ہے بھئی فرقہ واریت کی کہاں ہیں پھر یہ بھی ہے کہ دین امارا یہ کہتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدیہم فرحون ایک یہ ہے بڑی سخت بات ہے یہ مسلمان مجھے نہیں اللہ تعالی نے ہر مسلمان کو یہ بات فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو یعنی دین اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فرقوا دینہم وکانوا شیعاً اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے اس نے اپنا گروہ بنا لیا اس نے اپنا گروہ بنا لیا لستہ منہم فی شئی مسلمان تمہارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ قرآن مجید کی بات ہے ہم نے تو نصوص کو سامنے رکھے اس کو دلیل بنا کے صرف قرآن و سنت کی بات کی ہے کسی مسلک کی بات تو نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مسلک نہیں تھا آپ نے تو دین دیا تھا تو دین اسی سے تھوڑی دیا تھا کہ ہمارے علماء اس دین کو اس طرح پڑھیں اور اس کے بعد اس کے ٹھکڑے ٹھکڑے بنا دیں کوئی اس لیے تو نہیں دیا تھا یا لوگ جو ہیں نا علماء کے بارے میں اتنا غلوف کر لیں فخہا کے بارے میں کہ بس انہی کے نام سے کوئی مذہب ایجاد کر لیں کوئی دین اس لیے تو اللہ کے رسولہ نہیں دیا تھا اگر ایجاد کرنا تھا تو کیا ان سے بہتر لوگ نہیں تھے جو ان سے پہلے تھے کوئی فاروقی کہلاتا کوئی صدیقی کہلاتا کوئی عثمانی کہلاتا ان کی طرف ہم اپنی نصبت کو کرتے ہیں صرف ان کی قربانیاں اور دین پر عمل کی وجہ سے ہم ان کی طرف نصبت کر لیتے ہیں کہ میں صدیقی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو لیکن جب مسلک کی بات آتی ہے تو ان سے کم تر یعنی کم تر سے مراد یہ کہ جو صحابی نہیں ہیں درجے کے اعتبار سے بہت کم ہیں وہ لوگ جو کہ فقہہ ارباہ ہیں ان کو صحابی کا درجہ تو نہیں دیا سکتا مگر ان کے نام سے ہم نے مسلک بنا لیے کیا بہتر ہوتا کہ ہم مسلک اگر بناتے تو کم اکم میں اپنا کو صدیقی کہتا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فالور ہوں یا میں ان کی تقلید کرتا ہوں یا ہمارے فاروق کی تقلید کرتا ہوں رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کی تقلید کرتا ہوں لیکن اس وقت موجود ہیں لوگ جو کہتے ہیں ہم سیدنا علی کو مانتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں یا ان کی اولاد میں سیدنا جعفر ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پھر اسی طرح کے نام رکھ کے کیا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک بانٹ نہیں چاہتے ہیں نا لوگوں کو تو اس چیز کو ہم نے پسند نہیں کیا ہم نے کہا کہ بس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی جو اللہ کے بندے تھے ان کا نام بھی مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں یا اس امت میں بھی اللہ تعالی نے قرآن و سنت کتاب و سنت کے فالورز کا نام مسلمان رکھا اس کے علاوہ اللہ کو کوئی دیچہ پسندی نہیں ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور شاہ کو اپنا دین بنائے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی کوئی عمل بھی قبول نہیں کروں گا یہ آیتیں کس لئے دراتی ہیں ہمارے لئے ہیں بھئی دوغیروں کے لئے تو اگر ہم نے مسلک کی بات نہیں کی اور دین کی بات کی ہے تو اس سے لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسی قربانی دینا کوئی آسان نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو طریقہ کار اپنایا خدا خوفی سے اپنایا اور اسی پر گامزن ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کوئی غلطی نہ ہو ہمیں معاف کر دینا مسلک کی بات کر رہے ہیں میرے پچھلے دنوں انگلینڈ سے کچھ فرنڈز آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی گئے ہیں نا تو آزان کا وقت ایک ہوتا تھا آپ کے ملک میں آئے ہیں تو آزان ایک وجہ بھی ہو رہی ہے ڈیڑھ وجہ بھی ہو رہی ہے ظہر کی دو وجہ بھی ہو رہی ہے اصل کی آزان کی وقت کا بھی اسی طرح تو وہ انہوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہی کیا ہے تو یقین کریں مجھے چواب نہیں ہے کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا جاتا فلیکسیبیلیٹی تو ہے اس میں کیونکہ جبریل امین علیہ الصلاة والتسلیم آپ جب میراج سے واپس سشیف لائے تو انہوں نے آ کے پانچ نمازیں جو آپ پر فرض کی گئی تھی تو انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلاة والتسلیم کو پہلے دن کی پانچ نمازیں جب پڑھائیں اپنے وقت میں اور ان کے نام بھی بتائے تو وہ اول وقت میں وہ پڑھائیں تھی اور پھر دوسرے دن وہی نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں اور جاتے جاتے یہ فرمانے لگے اللہ کے رسول الوقت ما بینہ حضین یہ دو دن کے ہم نے نمازیں پڑھیں ہیں نا تو اس میں پہلے دن کے وقت اور دوسرے دن کا آخری وقت اس کے درمیان ہی آپ کی نماز کا وقت ہے یہ آپ نے فرمایا ہے تو اس اعتبار سے اگر آزانیں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر وقت گزرتا نہیں ہے وقت پر ہی ادا ہو جاتی ہیں قضا نہیں ہوتی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الصلاة لوقتیہ کہ جو ہی اس کا وقت شروع ہو اسی وقتی ادا کرتا اس کا معنی لی اولی وقتیہ کیا گیا دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہیں کہ پہلے شروع میں ہی جو ہی وقت اس کا شروع ہو بہترین نماز وہی ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے تو اگر سنت پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافی ختم ہو سکتا ہے بلکر مگر ہر مسئلہ کا اپنا اپنا ایک توجیہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت ہونا چاہیے دوسرا کہتا تھا اس وقت پہ ہونا چاہیے بلکر تو اس توجیہ کو میں غلط نہیں کہتا الحمدللہ ان کے باتیں بالکل درست ہیں قرآن سنت پر غور کیا انہوں نے لیکن افضل چیز یہی ہے کہ پہلے وقت میں پڑھ لی جائے آخری دو سوال ہیں آپ نے جانا ہے پہلے تو اگین آپ کا شکریہ آپ کے وقت کا الخدا کے حوالے سے یہ ہے ہوسٹل کا جو ڈیکرم ہے ہوسٹل کا جو ماحول ہے اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر کوئی اچھی لوگوں کی پریسپشن کوئی ذہنیت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو ہوسٹل کے اندر بیجیں ڈیفرنٹ سٹوریز کیونکہ میں نیو سے بستہ ہوں تو ڈیفرنٹ سٹوریز ہوسٹل کے اندر سے آتی رہتی ہے وہ ڈرکس کے حوالے سے آتی ہیں وہ کافی ایسی ایسے معاملات ہیں جو شاید میں ججے کراؤں آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے بھی تو آپ کا تو الخدا وہ سارا ہوسٹل بیسٹ ہے جتنی بھی وہاں پہ ہوتین آتی ہیں ہوسٹل میں آ کے رہتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے اس چیز کو کیسے بچائے ہوئے کیسے منٹین کیا ہوئے دیکھیں بڑا آسان ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اللہ کا شکر ہے جو بچیاں آتی ہیں دین سیکھنے کا جذبہ لکھے آتی ہیں تو 99% تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوگی اور خواتین بھی ما شاء اللہ تجربہ کار ہیں وہاں وہ ان چیزوں کو جانتی ہیں کہ اگر کسی بچی میں کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی چیز ہو تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو کچھ سزا دیں یا اس کو نکال دیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس بچی کو اب ہم جنسا ہی رخ دینا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ مناسب نہیں ہوگا ٹھیک تو الحمدللہ الحمدللہ کئی بے ہجاب بچی آتی ہیں اور جب آتی ہیں بیٹھتی ہیں سلوک دیکھتی ہیں تعلیم سنتی ہیں تو ان کا اندر جاکتا ہے وہ ایمان جو سویا ہوا وہ جاکتا ہے وہ جب جاکتا ہے تو پھر بس اس کے بعد اللہ ان کو ایسا چینج کرتا ہے کہ والدین بھی کہتے ہیں بھیجا تم نے ہمیں تم نے بھیجا تھا کیا بن کے تم بھی تھی اور ایک ڈیڑھ سال میں جو پڑھ کے آئی ہو کیا بن کے آگئی ہو الحمدللہ دل سے دعائیں دیتے ہیں جب پیرنٹس کے ریویو سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے بالکل نہیں مقصد خوشی اس معنی میں تو ضرور ہوتی کہ الحمدللہ ایک اچھی تعلیم ہے جس کی بچی نے جس کا اثر لیا بچی نے جب اثر لیا تو اس پہ بڑے خوشی ہوتی ہے باقی ہمارے تو کوئی کامال نہیں ہے یہ تو کتاب سنت کی تعلیم ہی ہے جو بچی کے دل میں اتری اور اس نے خود ہی فیصلہ کیا اور والدین بھی بڑے خوش ہو گئے اور پھر والدین میں بھی ایک چیز یہ آئی کہ اگر ہماری بچی تبدیل ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے تو اللہ کا شکر ہے یہ چیز بھی اس کی برکت ہی ہو رہا ہے جب دین دل میں ہوتا تو پھر روائیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے اندر نہیں رہتی وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے ہو شبو کی طرح بلکہ بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن آخری یہ ایک سوال ہے کوئی ایسا واقعہ اپنی زندگی کا بتائیں کوئی تھوڑا فنی واقعہ ہو کوئی مزے کا واقعہ ہو جو آپ آج بھی یاد کر کے نہ ہنستے ہوں تو کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں بس یہ آخری سوال آپ سے اب اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ اچانک میں سوچوں اور کون سے کوئی ایسا فنی سوال وہ ایک آپ نے سنایا تھا ٹرکی والا ٹرکی والا بھی ہے کافی سارے واقعات ہیں کوئی جسٹ کوئی ایک پلیز شیئر کر دیجئے گا ٹرکی والا مجھے یاد نہیں آرہا وہ اخبار والا ہاں ہاں وہ وہ تو خیر ایک معمول سا ہوتا ہے ہم گئے وہاں ترکی میں تو ایک جو مرمرا ہے سمندر اس کے ویس سائٹ پہ لائبریری تھی ہم وہاں جایا کرتے تھے اور ریش کے لیے ہمارے پاس جو ایسٹ استمبول تھا ہم ہمارے لیے وہاں ہوتل تھا ہم وہاں رہے تھے تو آنے جانے کے لیے فیر ہی استعمال ہوتی تھی تو جب ایک روٹین بن گئی ہماری تقریباً ہم وہاں چالیس دن رہے تو روٹین جب بنی آنے جانے کی تو ایک دو چار روز شاید ہمیں کسی نے دیکھا ہوگا کبھی یہ کپل آتا ہے گاڑی اس میں شپ میں بیٹھتا ہے فیری میں اور دوسری طرف چلا جاتا ہے پھر شام کو واپس آتا ہے تو ایک روز میرے پاس آگئے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کشتی میں ہی تو اسی میں ہی تو آگئے کیمرے انہوں نے فکس کیے اور سوال کرنا شروع کر دی آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں بغیر کسی انٹروڈکشن کے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں کوئی مجرم تھوڑی ہوں جو پوچھ رہے پوچھیں جی جی وہ الحمدللہ ہم تو سٹوڈنٹ تھے ایک ریسرچر تھے وہاں گئے ہوئے تھے لائبریری سے فائدہ اٹھانے تو وہاں جب انہوں نے سوال شروع کیے کہاں سے آئے ہیں بتایا پھر اس کا پوچھ کس لیے آئے ہیں بتایا پھر اس کہاں بیٹھتے ہیں میں نے بتایا سلمانیا لائبریری ہے فیض اللہ پاشا لائبریری ہے اسی طرح جو تو کپو سرائے میں جو لائبریری ہے احمد السالس کی ہم وہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں پرانی کتابیں دیکھتے ہیں مینوسکرپٹس وغیرہ جی تو ہیر انہوں نے ساری یہ سٹوری لکھی اور اس کی مویوی بنائی اور پھر اس کے بعد چلے گئے انہوں نے کہا چھلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب دوسرے دن ہم جب شپ میں بیٹھے فیری میں جا رہے تھے تو ہر کوئی ہم بیٹھے ہیں ہر کوئی وہاں ایک رواج ہے اخبار رہ لیتا ہے اور وقت زیادہ کیے بغیر وہ اخبار پڑھتے پڑھتے وہ اپنا سمندر کراس کر کے اپنی جگہ چلا جاتا ہے تو اب ہر کوئی وہ دیکھے ہر کوئی مجھے دیکھے یہ وہاں ہے ہم دونوں بیٹھے تھے یہ ہے یہ ہے یہ ہے میں بڑا اب ڈر گئے کہ میں نے کہا بھی خیریت ہے تو ایک نے مجھے کہا یہ دیکھو صحیح تو میں نے جب دیکھا تو اس میں ہماری تصویر تھی اور وہ جو کل جو آئے تھے انٹریویو لینے کے لئے تو انہوں نے پورا انٹریویو ترکی زبان میں وہ پرنٹ کیا ہوا تھا اخباروں میں وہ دے دیا تھا تو وہ ایک چیز تھی جو ہم میرے لیے تھی جانے کے لئے آتا ہے اور اس قسم کے لوگ آتے ہیں اور سنجیدہ لوگ ہیں آتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کا بس یہ خوش ہی ہوئی کہ ترکی جیسے ملک جائے نا وہ پاکستانیوں سے بڑی محبت کرتا ہے ماشاءاللہ ترکس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکر اللہ کافی ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی تھی ہو بھی آپ نے کلیر کر دی ہیں اور پبلک کے بھی امید ہے آپ نے کلیر کر دی ہیں بہت شکریہ آپ کے محسوالکم محسوالکم جزاکم اللہ خیران آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاوں کے محتاج ہیں بیشہ بلکل ایسی ہے ڈاکٹر عدریز زبیر صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے انشاءاللہ اس پوڈکاسٹ کا یہیں پہ احتتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت صلاح حیال رکھیے گا اللہ حافظ